ہر آدمی اجتماعی دعا بھی یہاں ہوگی پر ہر آدمی تنہائی میں دو رکھا نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا حضرت سلمان علیہ السلام نہ دعا کرنے کے لیے باہر نکلے بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے آپ کیونکہ جانوروں کی بولنگیں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مربانی فرما بارش عطا فرما کہت پڑ گیا حضرت سلمان بھی ساری لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے تو رب کریم نے فرمایا سلمان آپ واپس چلے جائیں بارش ہو جائے گی پر دعا نہ مانگیں آپ آپ جائیں حضرت سلمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے بارش کا تنہیں فیصلہ کر لیا تو دعا تو عبادت ہے تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے پر آج کیا حکمت ہے فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی یہ تو سلمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے تو آج میرا ارادہ قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی تو ہم بھی تو مالک کے آجز بندے ہیں نا ہم بھی تو آجز بندے ہیں تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں اور جب میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں سب سے گناہ گا وہ بھی کہے کہ نہیں رابطہ میرا بھی ہے نا رابطہ میرا بھی ہے نا تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میری مانے گا اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں ارز کریں کہ اللہ تو رحم فرما اللہ تو رحمت فرما اللہ آسانی فرما اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما بیمارِ کربلا کے صدقِ رحم فرما فضل والا معاملہ فرما سارے احباب جہاں جہاں ہیں سمجھ لیں میں نے منانا ہے خوب اللہ کی بارگاہ میں آوزاری کریں مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں اپنے گھڑوں میں اپنے بچوں کو اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں میری اپیل ہے دعاوں کا دروازہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما ادعا اصلاح المومن فرما دعا مومن کا تھیار ہے آپ کا پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت ہے ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابی آتا کر دعا ایک بڑی قوت ہے ساری احتیاطی تدبیر استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں